رات کے تقریباً سوا دو بجنے والے ہیں کربلہ ابو علیہ کی پرسوز فضائیں ہیں اور ہم امامِ عالی مقام، امامِ عرش مقام، امامِ تشنا کام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں فضائل اتنے ہیں کہ اکل حران ہو جاتی ہے کہ ان کی شان ہم بیان کیسے کریں جو نبی پاک کی گود میں بڑے ہوئے ہوں اچھا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان کا ایک اور پہلو سمجھئے گا کہ دنیا میں ہمارے یہاں بھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس بچے کو کیا کرتے ہیں اس بچے کو گھٹی دلانا چاہتے ہیں تحنیک بھی کہتے ہیں اس کو اچھا یہ اچھی چیز ہے مگر اس تحنیک کے لیے ہم کسی بزرگ کو تلاش کرتے ہیں کہ کوئی بزرگ ان کو اپنے مو سے کچھ جھوٹا کر کے کھلا دیں یا اپنے ہاتھ سے کچھ کھلا دیں اچھا پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آزان کے لیے کسی کو ڈھونڈتے ہیں نوربنی تو خیر خود آزان بھی دے دینی چاہیے لیکن چلے اگر آزان کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بزرگ شخصیت آزان دے تو امام حسین کے کانوں میں جو آزان دی نا وہ بھی نبی پاک علیہ السلام نے آزان دی یعنی امام حسین کے کانوں نے سب سے پہلی جو آواز سنی وہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے اچھا آواز تو نبی پاک کی ہے مگر اس آواز میں آواز میں پہلا جملہ کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی حبیب خدا سے خدا کی بات سن رہے ہیں خدا کا نام سن رہے ہیں اچھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک اور شان آپ کو بتاؤں سبحان اللہ آپ پیارے آقا کے کاندھوں پر سواری کرنے والے نبی پاک کی گود میں پلنے والے کئی بار ایسا ہوا کہ حسن اور حسین دونوں شہزادے آتے نبی پاک سجدے میں ہوتے کوئی کاندھے پر بیٹھ جاتا تو پیارے آقا سجدہ طویل فرما دیتے اللہ اکبر ایک بار امام حسن غالبا نبی پاک کی کاندھوں میں تھے تو ایک صحابی نے دیکھ کر کہا کہ اے بیٹے تمہاری سواری کتنی پیاری ہے تو سبحان اللہ نبی پاک نے فرمایا سوار بھی تو دیکھو کتنا پیارا ہے یعنی نبی پاک کتنا پیار فرماتے ان دونوں شہزادوں سے اور آقا فرماتے میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی امام حسین نبی پاک کے چہیتے میرے آقا کی آنکھوں کے تارے نبی پاک نے اپنا پھول فرمایا اور نبی پاک باقاعدہ انہیں سمیل کرتے تھے ہاں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں پھول کہنا بہت بڑی بات ہے بگر پیارے آقا ریحانت الرسول ہے تو ان کو سونگتے تھے اتنا پیار چونگتے تھے انہیں ان کے ساتھ ظلم تو بہت ہوا ہے مگر بہت عظیم استی ہیں ہم پر مہربانی فرمائیں گے انشاءاللہ اور اللہ پاک ان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے